بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو عبد الرشید کا سلام پہنچے آج میں آپ کو کلٹس نیو مادل جو گاڑی آئی ہے نیو شیپ میں آئی ہے اس کے مطالق کچھ اہم معلومات انجن کے مطالقی بھی دیوں گا وہ جو اس میں فانشن چینج ہوئی ہیں پارس کی چینجنگ آئی ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو ساتھ ساتھ میں آج یہ گاڑی مارے پاس آئی ہے کلٹس نیو شیپ میں جو آئی ہوئی ہے آپ مادل تو اس کا اس کی ہم نے ٹیوننگ کرنی ہے سب سے پہلے بتاؤں گی ٹیوننگ میں کیا کرنا پڑتا ہے گاڑی کا یہ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے ٹیوننگ جب آپ سٹارٹ کریں گے اس گاڑی کی تو یہ بیٹری کی اتار جو ہے آپ اتار دیں ٹھیک ہے اس کو اتارنے کے بعد آپ جو ہے اس کی ٹیوننگ کا کام یا کوئی بھی بیرنگ کا کام آپ کر سکتے ہیں سٹارٹ اس کے لبے کسی بھی گاڑی میں آپ کام سٹارٹ کریں سب سے پہلے بیٹری کی اتار آپ اتار دیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیوننگ میں اس کا کیا کیا کام کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے یہ اس کی ٹیوننگ کر چکے ہیں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ کام کرنا چاہیے ابھی اس کے ٹیوننگ ہم نے کام ختم کر دیئے ابھی آپ کو صرف بتا رہا ہوں یہ ائر فلٹر ہے اس کا یہ واش کروانا پڑتا ہے اس کو اپن کر گئے اس کے نیچے پلاگ لگے ہوئے ہیں وہ پلاگ واش کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد اگر فیول ایورنج میں فرق آ جائے یا کوئی اور پرابلم ہو تو پھر آپ اس کا جو کرنگ سنسر ہے اور کیم سنسر وہ بھی آپ واش کریں ائر سنسر جیسے کہتے ہیں وہ بھی آپ صاف کریں اور اس کے ساتھ جو یہ اگزاز سنسر لگا ہوئے اس کے اوپر کاربن آ جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ سیس سنس کار کے تو اسی یونٹ کو سگنل نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے پیٹرول ایورنج میں کافی حد تک فرق پڑتا ہے کہ وہ ایورنج زیادہ کرتی ہے گاڑی اور ساتھ ساتھ میں پیک پرابلم بھی آتا ہے اس بات کو منہ نظر رکھیں تو اگر چلتے ہیں کہ ایک سادھی کلٹس گاڑی آئی تھی جو ڈاؤن مادل میں ہیں جن کے اوپر کربیٹر لگا ہوئے کربیٹر والی کوئی گاڑی بھی ہے تو اس کا جو ہے کہ ہم نے اس کو سادھی گاڑی کہتے ہیں ٹھیک ہے کربیٹر والی اس کے بعد جو آپ مادل میں آئے ہیں گاڑی یورو بھی جیسے کہتے تھے اور ای 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 بھی کہتے تھے وہ ای 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 مکمل نہیں تھی کیونکہ اس کی ٹائمنگ جو اٹی ہے وہ ڈسٹیبیوٹر والی ٹائمنگ تھی اگنیشن ٹائمنگ اس کو اڈجیسٹ کرنا پڑتا تھا تو سنسور اس میں کرنگ والا نہیں دیا ہوئے تھا اس وجہ سے وہ مکمل ای 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 انجیکٹر تو اس کی ای 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 تھے فیول سسٹم ای 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 تھا الیکٹراننگ سسٹم تھا لیکن جو اگنیشن ٹائمنگ تھی اس کی مینول دی ہوئی تھی ابھی جو یہ نیو مادل گاڑی باڈی شیپ بھی چینج ہوا ہے اس کا اور اس کا انجن کے فانشن بھی انہوں نے چینج کر دی ہیں نیو مادل میں جو ابھی یہ گاڑی آئی ہے جس کی یہ ابھی بات کر رہا ہوں میں جس کے پہ اوپر ویڈیو باندھ رہی ہے اس کے مطلب آپ کو بتاتا ہوں اس میں چینج یہ آئی ہے کہ انہوں نے جو اگنیشن ٹائمنگ ہے دسٹیبیٹر ختم کر کے وہ بھی کنٹرول جنہوں کے ساتھ کر دی ہے کمپیٹر کے ساتھ کر دی ہے اس میں انہوں نے دسٹیبیٹر ختم کر کے کرنگ سنسر دے دیا ہے کیم سنسر دے دیا ہے تو ٹھٹل بارڈی بھی جو آئے گے انہوں نے دی ہے اور جو اگنیشن ٹائمنگ جس کی یورو گاڑی میں لگی ہوئی ہے اس میں بھی ٹھٹل بارڈی ضرور ہے اس میں بھی ہے اس میں ہم نے ٹیننگ کے دران ٹھٹل بارڈی بھی سوری میں بھول گیا تھا بتانا کہ ٹھٹل بارڈی بھی ہم نے واش کی ہے ٹھیک ہے ٹیننگ جب آپ کریں تو پلگ اس کی چیک کریں ائر فلٹر چیک کریں یورو گاڑی گا اور ٹھٹل بارڈی بھی کلین کریں سپری ملتا ہے کلینر ملتا ہے اس سے واش کر لیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا